السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں اگر کسی انسان نے تین جمعہ لگتار چھوڑ دیا تو کیا وہ انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اکثر آپ نے یہ حدیثیں سنوئی ہوگی اور ہم لوگ بارہا بچپن سے یہ باتیں سنتے آ رہی ہیں اور کئی لوگوں کے زبان سے ہم لوگ یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی یہ باتیں سنی ہوں گی کہ اگر کسی نے تین جمعہ لگتار چھوڑ دیا تو انسان کافر ہو جاتا ہے تو ایک شخص نے سوال کہتا ہے حضرت کیا اس کی حقیقت کیا ہے کیا واقعی میں اگر انسان تین جمعہ لگتار چھوڑ دے تو کیا وہ انسان کافر ہو جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تو کیا وہ انسان کافر ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر پورا ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائی بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں دیکھئے نماز جو ہے وہ انسان پر فرض ہے چاہے جمعہ کی نماز ہو اور چاہے پنجھ وقتہ نماز ہو اور قرآن کریم کے اندر متعدد آئیت کریمہ نازل ہوئی ہے نماز کو قائم کرنے کے تعلق سے نماز پڑھنے کے تعلق سے حدیث رسول میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھنے کا حکم دیا اور نماز کی ترقیب دی اور جو انسان نماز چھوڑتا ہے اس کی وعیدے بھی قرآن کے اندر موجود ہیں اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی نے جان بوچ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو اسے دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس جہنم کے اندر جلنا پڑے گا تو یہ نماز جو ہے پڑھنے کا حکم قرآن کے اندر دیا گیا حدیث کے اندر دیا گیا جو انسان نماز چھوڑتا ہے اس کی وعیدے بھی قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں یہ کہ اگر کوئی انسان تین جمعہ لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو کیا وہ انسان کافر ہو جاتا ہے دیکھئے دراصل ایمان اور اسلام نام ہے ضروریات دین کو ماننے کا اگر انسان ضروریات دین کو مانتا ہے تو انسان ایمان کے ساتھ ہے اور انسان اسلام کے اندر داخل ہے لیکن اگر کوئی انسان ضروریات دین کا انکار کر دے تو پھر وہ انسان کافر ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو انسان گنے گار ہے لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے نماز ہم پر فرض نہیں ہے نماز کے فرائض کا انکار کر دے تو پھر وہ انسان کافر ہو جائے گا اس لیے کہ نماز پڑھنا فرض ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے اگر کوئی انسان اس کا انکار کر دے تو انسان کافر ہو جائے گا لیکن اگر کوئی انسان تین جمعہ نہیں مسلسل کتنے بھی جمعہ چھوڑے جمعہ چھوڑنے کی بنیاد پر نماز چھوڑنے کی بنیاد پر انسان کافر نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی انسان نماز کا انکار کر دے گا تو پھر وہ انسان کافر ہو جائے گا نماز چھوڑنے کی بنیاد پر انسان گنے گار ہوگا اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑتا ہے مسلمان صرف نام کا ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑتا جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑتا تو ایسے شخص کو فاسط مولن کہا گیا ہے کہ وہ انسان فاسط ہے فاسطے مولین ہے لیکن وہ انسان کافر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انسان کافر ہے کافر انسان جب ہوگا جب وہ ضروریات دین کا انکار کر دے گا ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی اگر وہ انکار کر دے گا تو انسان کافر ہو جائے گا اچھا جب انسان دین جمعہ لگاتار چھوڑنے سے یا دس جمعہ لگاتار چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا ہے تو آج کل یہ روایتیں کیوں پیش کی جاتی ہیں لوگ کیوں کہتے ہیں تو دیکھیں لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں لیکن اگر کوئی انسان تین جمعہ لگاتار چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں وعیدیں ضرور آئی ہیں میں ایک دو وعیدیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو انسان تین جمعہ لگاتار چھوڑتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا ہے ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے جلد اول صفحہ نمبر 112 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان تین جمعہ لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے یعنی اس کے بعد پھر اس کے دل پر کوئی بھی بات کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی ہے یعنی خوف خدا کی کوئی بھی بات قیامت کی کوئی بھی بات جہنم کی کوئی بھی بات جو ہے اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے تو جو انسان تین جمعہ لگاتار چھوڑتا ہے اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ اور یہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جس نے تین جمعہ لگاتار چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو اپنے پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیا یہ اس طریقے کی وعیدیں جو ہے وہ حدیث پاک میں موجود ہیں لیکن یہ حدیثیں یہ باتیں کسی حدیث کے اندر نہیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کسی نے تین جمعہ لگاتار چھوڑ دیا تو انسان کافر ہو جائے گا تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں اگر کوئی انسان تین جمعہ لگاتار چھوڑتا ہے تو فاسق مولن ہے یعنی جو وعیدیں بتائی گئے ہیں کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے وہ انسان دین کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے یہ ساری وعیدیں اس کے لیے ہیں لیکن وہ انسان جو ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنی کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ